سرکار داتا گن بکش علی اجوری رضی اللہ عنہ و اردہ و اندرد پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ویسے باتیں تو بہت ساری کرنی تھی آپ سے لیکن اب وقت نہیں رہا آپ یہ کشف المعجوب شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے اب یہ آخری پیغام میں جلے وہ دل کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ اور میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ یہ اپنی پیری چمکانے کے چکر میں ہو بھائی ہماری الحمدللہ اپنی گدی ہے الحمدللہ وہاں پر ہمارے جو تایا جانے وہ تشریف رکھتے ہیں ہم نے خود ان سے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے کہا یہ آپ سنبھالیں آپ یہ گدیاں سنبھالیں ہم نے کام وہی کرنا ہے جو پیمیلی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی نہیں سمجھے آپ اس بات کو کسی نے کہا نا کہ ٹھیک ہے کادیانی جو کرتا ہے کرنے تو آپ کو جوک آپ کیوں اتنے جوکوں میں اپنی جان ڈالتے ہیں کہا کہ آٹھ وزیر جو ہے وہ کادیانیوں کے جو ہے ان کے حمایتی ہے اور کادیانی کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہے تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ تو بیٹھے تصویر سمالیں مریضوں کے نظرانے سمیٹے ہیں تو آپ نے اپنے مریض کو ایسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا آپ نے کہا میرے علی شاہ ایسی بغیرت فقیدی کا قائل نہیں ہے اسلام پر وقت بنتا ہے تو حسین کے بیٹے ہی باہر نکلتے ہیں ہاں جی اب آپ یہ کشف المعجوب شریف اٹھا کر دیکھ لی دیئے ان پینوں کو بولو اپنے مریضوں کو اتنا کہو کہ یہ کشف المعجوب پڑھ لیں سمجھ کے پڑھ لیں پہلے تو پیر صاحب کو خود سمجھ نہیں آتی ہو کہ وہ کیا سمجھ آئے گا اپنے مریضوں تو ان کو بولو کہ یہ اپنے مریضوں کو بولو یہ کشف المعجوب پڑھے اور یہ پوری کشف المعجوب تصوف کے اوپر لکھی ہوئی ہے کس کے اوپر بولیں کس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تصوف کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داتا صاحب نے پہلا باب کیا قائم کیا ہے پہلا باب سب سے پہلا ستائیس باب ہیں اس کے اندر سارے باب اس فقیر نے دیکھے ہوئے ستائیس باب میں سے پہلا باب جو آپ نے قائم کی آپ نے فرمایا جس نے پیر بننا ہے جس نے مرشد بننا ہے حادی بننا ہے رہنما بننا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے علم دین آسل کرے پہلا باپ سب سے پہلا باپ آپ نے یہ باندھا اور یہاں پر آپ نے ایک حدیث مبارکہ نکل کی سرکار دادا گانج بخش علیہ جبری رضی اللہ عنہ وردہ ونہ نے آپ نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ ہے حلیت الولیہ میں امام ابو نعم نے اسمانی نے اس کو نقل کیا ہے المتعبد بلافق ان کل حماری فتنہ ہونا دی وہ پیر کہتے ہیں نہیں ساڑا کام تھی پیری مریدی تھے مولوی ادھا کام ہے تو دادا ذا برماتے ہیں سنو ایسے پیروں کو تم سب کو بھی اپنی آنکھیں کھولو خدا کے لیے ان پیروں سے اپنی جان چھوڑاؤ اور ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو پیر صاحب ساڑیا ساتھ نسلہ بھی جڑی ہے پاکیاں مرنگیاں جناتو انو کھلا دیتا ہے تو اڑیا ساتھ جینیاں رہنگیاں انہاں کھلا دیتا ہے اور ساڑا پچھا چھوڑو سانو نبی دے دین دا کوئی کام کرنگ دو تاتا صاحب نے حدیث نقل کیا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے رشاد فرمایا المتعبد بلافق ان کل حماری فتہ ہونتی فرمایا ایسا پیر جو آپ کو کہتا ہوں مجھے تو دین حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے دین حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ فکر کون پڑھے یہ صرف کون پڑھے منطق کون پڑھے بلاغت کون پڑھے آج ہی یہ حدیث کون پڑھے تو قرآن کون پڑھے تفسیر بولا یہ مولویوں کے کام ہے تاتا صاحب فرماتے ہیں کہ سنو ایسا جو پیر ہے آپ فرماتے ہیں ایسا پیر ایسا ہے جیسے گدہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے یہ حدیث سنا رہا ہے تاتا صاحب نے حدیث نکل گیا فرمایا کہ بے علم پیر کی مثال وہ ہے کہ کل کل حیماری فتہ ہونہ تھی فرمایا اس کو چکی کے ساتھ باندھو تو وہ اپنے مدار کے اندر ہی گھومتا رہ گا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے تاتا صاحب فرماتے ہیں ایسا پیر جو جاہل ہے جس نے علم دین حاصل نہیں کیا اور وہ پیری کا دعویٰ کر بٹھا آپ نے فرمایا کہ ایسے پیر کو فرمایا کہ یہ اندہ ہے اس کو نبی کی شریعت کا مسئلہ نہیں پتا آپ نے فرمایا یہ گونگا ہے یہ اللہ کے کلام کے معنی نہیں سن سکتا یہ بیرہ ہے یہ اللہ کے کلام کے معنی نہیں سمجھ سکتا فرمایا یہ گونگا ہے یہ اللہ کے کلام کے اثرار و رموز کو بیان نہیں کر سکتا داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر اس کو بناو جو اللہ کا کلام پڑھے اللہ کا کلام سنائے اس کا ترجمہ بتائے نبی پاک کی حدیث سنائیں اس کا ترجمہ بتائیں آگے دیتا صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سیدنہ بھائی عزیز بس اسی حوالے سے ایک بات ارز کر دوں حضرت بھائی عزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کا ایک قول نقل کیا یہاں لگے آتھو ایک بات کر دوں کہ حضرت بھائی عزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ سرکار کے نام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی رہتی ہے کہتے ہیں جی آپ کا نام بھائی عزیز تھا آپ کا نام بھائی عزیز نہیں تھا بھائی عزیز آپ کا نام نہیں تھا آپ کا نام تھا وہ مرزا ٹٹو وہ جو ایک بند کمریک اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے جی علماء جب اس کو بلاتے تو وہ نہیں آتا اس کو پتہ ہے میں ننگا ہڑا تھے تو بارال یہ کہ آپ کا جو نام تھا وہ آپ کا نام تحفور بن عیسیٰ سلسلہ تحفوریا عرشد بھائی آپ میرے پیر بھائی ہیں امام ربانی کے توسط سے تو آپ سمجھیں گے سلسلہ تحفوریا انہی سے چلا ان کا نام تحفور بن عیسیٰ تھا حضرت سرکار سیدنا آخری بات بس میں ارز کر دوں علم کے حوالے سے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سرکار تحفور بن عیسیٰ یعنی حضرت باعزید بستامی وہ فرماتے ہیں میں نے تیس سال تک مجاہدہ کیا کتنے سال مجاہدہ سمجھتے ہو دن کو روزہ رکھنا اور پوری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھنا قرآن پڑھنا پیر اس کو کہتے نا وہ میرے بابا جی سرکار رشاہت فرمایا تھے بابا خادم حسین رضوی صاحب آپ رشاہت فرمایا کرتے تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن زبانی سنا سکتا ہوں اس کو پیر کہتے ہیں فرماتے تھے قرآن کہیں سے پڑھو جیسے پڑھو سیدھا پڑھو میں تمہیں الٹا پڑھ کے دکھاؤں گا اس کے بعد یہ آئیت ہے اس سے پہلے یہ آئیت ہے اس سے پہلے یہ آئیت ہے تو کہتے ہیں میں نے تیس سال مجاہدے کیے حضرت باعزید مستعبی رشاہت فرماتے ہیں تیس سال تک مجاہدے کرنے کے بعد جنگلوں میں بیابانوں میں سہراؤں میں جگہ جگہ جہا پر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی تھی میں نے وہاں پر مجاہدے کیے لیکن میں ان تیس سال کے مجاہدوں کے بعد اس ندیجے پر پہنچا کہتے ہیں کہ میں اس ندیجے پر پہنچا کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی علم حاصل کرنا اور حاصل کر کے اس کی پیروی کرنا اس سے زیادہ مشکل چیز مجھے کوئی بھی نظر نہیں آئی یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں اب آپ جائل پیرو گے اس کو آپ اکیلے میں بولے گے ہم نے بول کے دیکھا بہت ساروں کو اکیلے میں کمرہ بند کر کے بول کے دیکھا میں نے کہا پیر صاحب آپ ہم سے رابطے میں رہے ضرورت ہے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے تو کہتے ہیں بات لیک آٹ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا سمجھا رہی ہے آپ کو بات لوگوں کو پتہ لگ جائے گا پیلتے ساڑھا جائل ہے نہیں نہیں شاہ صاحب بس آپ رہنے دیں بات ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دیں کیا جیسے چل رہا ہے تو سب سے مشکل کام یہ ہے حضرت عزیز مستامی فرماتے ہیں علم حاصل کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا اس پر عمل کرنا اس سے مشکل کام آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا تیس سال کے مجادوں کا نتیجہ یہ نکلا اور میں ان کو یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم اگر پیر ہونا تو تم امام زین العابدین سے بڑے پیر نہیں ہو امام زین العابدین سرکار رضی اللہ عنہ علم کا ایک مسئلہ حاصل کرنے غیر سید جو غلام تھا غلام تھا سید نہیں تھا غلام تھا اور سیدوں کا بھی غلام نہیں تھا قریش کا غلام تھا ایسے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نابینہ اور بیرے آواز کم آتی تھی نابینہ تھے لیکن عالم بہت بڑے تھے ایک مسئلہ حاصل کرنے کے لیے چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو ان کا کئی کئی دیر تک انتظار کرتے رہتے تھے ایک مسئلہ سننے کے لیے امام از کیوں ہوتا یہ تھا کہ یہ نماز بان لیتے تھے بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے تو ان کو تو پتہ نہیں لگتا تھا آکے کام نہیں کرتی تھی تو امام از عبداللہ عبداللہ سرکار پیچھے بیٹھے رہتے تھے میں نے کہا پیر صاحب اکھا کھولو انہا تو وڈے پیر نہیں ہو تسی علم تو حاصل کرنا پڑے گا لیکن بات وہ یہ داتا صاحب نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مشکل کام تو یہی ہے فرمایا کہ تم اگر کسی جائل کو دیکھو گے نا جائل کو بس آخری بات ارز گئے آپ نے فرمایا تم اگر کسی جائل کو دیکھو گے نا اس کو کہو گے کہ دس ہزار مرتبہ پل سرات پر چلنا ہے آگے آپ نے فرمایا فرمایا اس کو کہو دس ہزار مرتبہ پل سرات پر چلنا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے علم نہیں سکھانا میں علم سکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں دس ہزار مرتبہ پل سرات پر چلنے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی اللہ بلحمد اللہ